سیکنڈ اننگ کا میچ بات شروع ہونے کو ہے آٹھ آٹھ آور کا یہ میچ تھا آٹھ آور میں اکاسی رنگ کا حدف دیا ہے ڈی جی کی ٹیم نے اب بیٹنگ کے لیے آئے گی اظہار گلیڈیئٹر آٹھ آٹھ آور کا یہ میچ دوسری اننگ کا آغاز ہونے کو ہے کریس پر آئے ہیں مایاناز بلے باز عثمان شانواری اور اس کا ساتھ دیں گے محمد عدیل پہلا آور کرانے کے لیے پہنچے ہیں جواد خان جواد خان آئے پہلی بال آران سے بغیر کوئی رنس بنائے کریس پر کھڑے ہیں عثمان شانواری اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں محمد عدیل جواد ایک بار پھر آئے امپیر کو کروس کیا بال کی اچھا شاٹ اور یہ جائے گا بانٹری سے بارکرف تارید بال بانٹری سے باہر چار رن کے لیے اچھا شاٹ عثمان شانواری کی طرف سے اچھا آغاز ہوا ہے امپیر موجود ہیں فتی اللہ خان نیاسی جواد آئے ایک بار پھر امپیر کو کروس کیا بال کی لیکن یہ وائیڈ بال امپیر کی طرف سے یہ وائیڈ بال دیں آٹھ 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 آور کا یہ میچ سیکنڈ انک جاری ہے سیکنڈ انک کا پہلا آور ابھی تک صرف ایک بانٹری لگی ہے کریس پر موجود ہیں عثمان شانواری اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں محمد عدیل بولر ہیں جواد خان جواد خان آئے ایک بار پھر امپیر کو کروس کیا بال کی اور یہاں پہ آئی نکلا ہے اوہ یہاں پہ وال وال بھاچ گئے میس فیڈنگ ہوئی ہے یہاں پہ عثمان شانواری کو بہت ہی اچھا چانس ملا ہے اچھا چانس کافی خوبصورت موسم ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے چواد خان آہ یہ بڑیا شاڈ بانٹری سے بار چھے رنز کے لیے چانس ملنے کے بعد عثمان شانواری نے اٹھا کے کھیل دیا ہے وال کو بانٹری سے بار چھے رنز کے لیے یقیناً چانس کے بار چانس ملنے کے بعد بیٹس من کا یہی حق بنتا ہے جو کہ اچھا شاڈ کھیلہ ہے عثمان شانواری نے اور اسے اب جم کر کھیلنا ہوگا گیا رہے رنز اور ابھی پہلے اوور کا کھیل جاری ہے جواد ایک بار پھر اچھا شاڈ فیلٹر موجود ہیں ہیں یہاں سے ایک رنس آسانی سے دوسرا رن آسکتا ہے باؤنٹری چار رن کے لیے نہیں ہوئی اندر ہے چوکا ہو گیا یار چار ہو گیا نا چار ہے صحیح ہے یہاں پہ کے پھر ایک بار باؤنڈری اور بائی کا رنس ایک رن سکور کرنا بھائی جواد گھان کو پہلے اوور میں سولہ رنس ملے لگ چکے ہیں بولنگ کے لیے ہیں شعبان پہلے اوور میں سولہ رنس کریس پر موجود ہیں عثمان شانواری بولر ہیں شعبان میڈیم پیسر اچھا شاٹ بال گئی موائنٹ سے باہر چھے رنس کے لیے چھے چھے یہاں پہ دیکھنا ہوگا اور یہاں پہ رن آؤٹ کا خطرہ اور عدیل یہاں پہ رن آؤٹ ہو گئے بغیر کھاتا کھولے تھارٹ امپیر کی طرف ریوی ہو جائے گا کہ باؤنڈری ہوئی تھی یا نہیں باؤنڈری کو نہیں اور یہاں پہ عدیل بغیر کھلے رن آؤٹ ہو گئے کریس پر آئے ہیں خالد صاحب بولر ہیں شعبان سامنے کریس پر موجود ہیں عثمان شانواری اور یہ وائیڈ بال بولر شعبان اچھا شاٹ بال گئی بال گئی بال گئی اچھی فیلڈنگ ہے صرف ایک رنس کا اضافہ ایک رنس کا اضافہ یہاں پہ کریس پر آئے ہیں خالد خالد صاحب اس وقت کریس پر موجود ہیں بولر ہیں شعبان اچھا شاٹ کہلا ہے یہاں سے ایک رنس بن پائے گا آسانی سے کھاتا کھولتے ہوئے سامنا کریں گے عثمان اچھا شاٹ بال باؤنڈری سے باہر چھے رنس کے لیے یکے بعد دیگرے گراؤنڈ میں کراؤڈ بڑھتا ہوا کرسیاں کم پڑھ رہی ہیں سینئر آل راؤنڈر وسیم عباس موجود ہیں آج کے میچ کے مہمان خصوصی سینئر آل راؤنڈر آرف اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں مائناز بلے باث محمد عدیل عدیل بھائی آج کے میچ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیسا میچ دیکھنے کو ملے گا اچھا شاٹ بال گئی بھائی بھائی سے بار چھے رنس کے لیے عثمان شانواری کا ایک اور شکا ایک اور شاٹ فیلڈر موجود ہے نیچے ایک رن اوہ اپس میں ٹکرا آ گئے ایمولیس کو بلانا پڑے گا اور یہاں پہ دو رنس دو رنس کا اضافہ ٹکرا آئے ہیں آپس میں دو فیلڈر دو آور کے اختتام پر سکور ہوئے 36 ایک وگٹ کے نقصان پر 36 رنس اب آئے ہیں افضال راجہ لمبے کت کے کھلاڑی ہیں اور بال پچھ سے نیچے وائٹ افضال راجہ تیسرا آور کرانے کے لیے آئے ہیں دو آور میں چھتی رنگ اظہار گلیڈییٹر افضال راجہ سامنا کریں گے خالصہ کافی اچھا بول تھا بالکل بیٹ ہو گئے کافی تفسریں چل رہے ہیں گراؤنڈ میں گھبرانا نہیں ہے اور ایک بار پھر بائٹ بال بیان بھئی کیمرے جن لگیں کیمرے تو بچ کے افضال ایک بار پھر آئے ہم بیر کو کروس کیا بول کی اور یہاں سے اچھا کٹ کیا ہے ہائے گئی 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 چوکنے نیڑے فلٹر فلٹر صرف ایک رنس کا اضافہ ایک رنس کا اضافہ اور اب سامنا کریں گے عثمان شانواری اور بولر ہیں افضال راجہ افضال کے سامنے ہیں عثمان شانواری اچھا شوٹ بال بونٹری سے باہر اور یہ چورانویں میٹر کا چھکا تھا بہت بڑی ہے شوٹ اتنا بڑا شوٹ تھا کہ بال بوٹن فٹ گئی ہے اور ٹورچ لے کے بنجھو جار بال فٹ گئی ہے افضال ایک بار پھر وائٹ بال کراتے ہوئے اور بائی کا سکور مفتہ لے رو سکور بائی اس نہیں کوئی ٹارچ بھیجو بال بوٹیاں پھٹ گئی نے ٹورٹی اینٹ تیسرے آور کا کھیل جاری ہے بولر ہیں افضال اچھا شوٹ بال گئی دوجہی بال بوٹیاں بھیجی انشاءاللہ اوہ بار ہو کیچ کی تا کھٹیاں کرے سے اندروں تو نوکرے نے شاہب آج اچھا شوٹ خالے صاحب کی جانب سے چھکا کافی لمبے قط کے مالک ہیں افضال راجہ ایک بار پھر شوٹ کھیل دیا ہے فیلڈر موجود ہیں اچھی فیلڈنگ صرف ایک رنس کا اضافہ ایک رنس کا اضافہ اور اب سامنا کریں گے عثمان شانواری دیکھتے ہیں اس بال کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے ہیں ایش ایش ایمپیر کے پاس ایمپیر کو اکراس گیا بال کی بڑی آش بال گئی سدھی بوٹنگ چھکا چھکا اے بلکل پیکنگ پلانڈ ایک اولوائی لگی ہے بہت ہی کمال کا اوور رہا افضال راجہ کا تین اوور میں اظہار گلیڈیٹر کا سکور ہوا سکسٹی ون شیت ہیک اٹھارہ بالہ تے اکارٹ رن بولنگ پہ آئے ہیں حافظ 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 کا سامنا کریں گے خالص صاحب حافظ صاحب نے دورڑا شروع کیا ہے ایمپیر کے پاس سے بال کرائی خالص صاحب کا ہلکا سا ٹچ صرف ایک رنز کا اضافہ اب اس کا سامنا کریں گے عثمان شاہ نواری اور یقیناً اب ہے ان کو بے قراری چوتھ دوسری بال اچھا شاٹ اور بال گئی بانٹری سے باہر شاہ باش آتی انہیں پیرا نال روکیز ہو اسمان شاہ نواری بہت بڑی اشار بال گئی ستی پیکن پلارنے گولو چھے رنز کے لئے گالیاں تو پریز کرو بھائی کوپی رائٹ ملوے ایسی گالیاں نقارڈ حافظ اوہ بہت اچھی بال حافظ صاحب کی جانب سے اچھا کمبیک تھا کریس پر موجود ہیں اسمان شاہ نواری اسمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں آج کے میچ کے متعلق ہمیں تھوڑا کلوز جانا پڑے گا بہت بڑی اشار بال گئی ستھی شیڈنے پیچے چھے رنز بال جائے شیڈنے جیو پھٹوے دیا دھیان سارا کولا پہ اندر اسمان شاہ نواری ہر بولور نہیں جڑے تک کھچ کٹی کل ہے آئے اسمان تھا کہنا ستھی پیچھتے مار یار تھا کیا جیت کا اونٹ جیت کے قریب آریف صاحب سکور کتنے پڑے آریف صاحب سکور ستہ روگے کتنا پڑے سکور رسو سکور رسو ستہ روگے بناونا کتنا ایک آسی کافی مشورہ جاری ہے کیونکہ ایک آسی رن کا حدف تھا اور غالبا سیونٹی سیون رنز بن چکے ہیں خالص آپ ہائے خالص آپ کا کہنا نہیں ہے سوری پوری گنسا کریس پر موجود ہیں خالص آپ ہائے ٹیسٹ میچ ہے بلکل آسی پورے آور کھیٹڈن بھائی ٹیسٹ میچ جاری آہ ایسے کھیلتے ہیں بہت ہی پیسر بولر ہے بلکل ہٹ نہیں لگانے دے رہے وکٹ کیپر بلکل ہوں پر ہمیں کیمرہ کلوز کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ رن آؤٹ کا خطرہ ہے سٹامپ آؤٹ کا خطرہ اس وجہ سے ہمیں کیمرے کو کلوز لے جانا پڑے گا کافی پیسر بولر ہے اور اہل منڈے ہو کیمرہ مین کو آہ غالباً 142.5 کی سپیڈ آ رہی ہے کافی پیسر بولر ہائے اور اس کے ساتھ ابھی دو سے چار رنس باقی ہیں ازار گلیٹ ہاں خالد صاحب تیار ہیں ہٹ لگانے کے لئے کیونکہ اس وقت اظہار گلیڈیٹر بلکل جیت کے قریب ہے ہائے کافی پیسر بولر ہیں فائنل ہٹ لگانے کے لئے آئے ہیں عثمان شانواری اب دیکھتے ہیں کہ آخری بال پہ یہ چھکا لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں آگے سے لگتا ہے کہ سپنر ہے اور یہاں پہ فیلڈر واپس پویلین جاتے ہوئے اتنی بڑی نو اور اس کے ساتھ اظہار گلیڈیٹر نے آج کا یہ میچ جیت لیا ہے آج کی پھر دھوندھار بیٹنگ کر کے آرہے ہیں عثمان شانواری عثمان شانواری آپ ذرا اس طرف آئیں گے ہم آپ کا انٹرویو کریں گے